بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے آج پچیس اگست دو ہزار بیس اور ٹیوزڈے اور میں ہوں اشرف صاحبزادہ آج میں نے جب کام کی ابتدا کی کالز لینی شروع کی تو اتنی تیز بارش تھی کہ ایک تو الیکٹسٹی وہ بھی جاتی رہی بارش اتنی تیز تھی شدت تھی بارش میں تو غالباً سگنلز کا کوئی پرابلم تھا کہ بہت ساری کالز لوگوں کی جو موصول ہو رہی تھی ان کو میری طرف سے صحیح آواز نہیں پہنچ رہی تھی یا وہ کہتے تھے کہ جی ٹوٹ ٹوٹ کے آواز آ رہی ہے تو چنانچہ میں نے چند کالز لین جو لے سکا اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک بڑی دیر سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ نارملی کاؤز جو ہوتی ہیں لائف سٹاک پہ آتی ہیں یا کچھ ریجیٹیبلز پہ فروٹ پہ یا ٹری پرانٹیشن پہ لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور کچھ ہمارے ہم ایک خاص ایک سپیشل ہمارے ویور بھی ہیں کالر بھی ہیں بہت پیاری شخصیت وہ ہیں دستگیر صاحب کراچی سے وہ اکثر مجھے بہت ساری فرمائشیں کرتے ہیں اور میں نے بہت ساری فرمائشوں کے جواب تو دیئے لیکن کچھ ایک پینڈنگ بھی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ان کا یہ قرض اتار دیا جائے ابھی تو خیر دن سے دن بھر میں جو پروگرامز کی ہیں وہ زیادہ آج ٹنل فارمنگ پہ اور اس کے ایک ایک چیز کو میں نے ڈسکس کی ہے اور تاکہ کسی کو جس طرح گوٹ فارمنگ شیف فارمنگ اور جا کے ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کریں گے تو تقریباً ہر چیز آپ کو مل جائے اسی طرح اگر آپ ٹنل فارمنگ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کریں گے تو آپ کو آلموسٹ ساری انفرمیشن جو آپ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو دستیاب ہوگی چھوٹے چھوٹے پروگرامز کی صورت میں تو دستگیر صاحب نے کارڈیموم یہ کالی جو سفید یا سبز علاچی کے تو میں نے پروگرامز آلڈی کیے ہیں پروڈیکشن ٹکنالوجی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر شرف بلیک جو ہے نا کارڈیموم یا کالی علاچی یا موٹی علاچی بھی لوگ کہتے ہیں اس پہ آپ پلیز اس پہ کوئی پروگرام اور زبردست کریں تو میں چونکہ آج کل آرگینک فارمنگ پہ بھی زور دے رہا ہوں اور آرگینک فارمنگ کے سلسلے میں اور خاص طور پہ یہ جو سپائسز ہیں میڈیسنل پلانٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں ان پہ تو میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ زیادہ تر آرگینک فارمنگ پہ آ جائیں تاکہ ان کی اپنی بھی صحت اچھی رہے اور ان کو قوم کے لیے بہت ہی فائدے والی چیز ہو جائے گی تو ابھی میں جو ان کی ایک فرمائے جو کالی علاچی یا بلیک کارڈیمم یہ بلیک کارڈیمم ہے کیا اس کا ٹیکنیکل نام ہے اب میں اس کی بھی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں آپ کو سارے تاکہ آپ کو جب میڈیسنل پلانٹس ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ جائیں گے یا لیڈ ہلڈی اینڈ ایکٹیو لائف جب یہ دو میرے پلی لسٹ میں یہ ہیں پلی لسٹ میں جب جائیں گے تو ایک لسٹ ہوگی اس میں میڈیسنل پلانٹس ادویاتی بہت ہے اور اسی میں سپائسز بھی شامل ہیں ایون نا زافران کو خیر ہے اس کا الگ سے بھی میں نے پلی لسٹ بنا رکھی ہے لیکن یہ جو بلایا ہے کہ کارڈیمم کارڈیمم اس کو اس کا ٹیکنیکل نام ہے ایمومم سیبولیٹم یہ میری جان اس کا ٹیکنیکل نام ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس لیے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے زیادہ اس کا اوریجن کہاں ہے کون سی جگہ پہ یہ زیادہ گروہ کر رہی ہے یہ کالی علاچی یہ بینگول میں یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی جو خاص طور پہ یہ ہے نا ویسٹ بینگول اس کے اندر یہ بہت پاپولر بھی ہے اور وہاں پے اور چائنہ میں یہ بہت زیادہ اور اسی طرح نپال میں نیپال جب ویسٹ بنگال کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں انڈیا ہو گیا انڈیا کی اور بھی سٹیٹس ہیں لیکن چائنہ میں یہ اور اسی طرح نیپال میں سکم میں بھوٹان میں اور ایک ہے جو دارجی لنگ یہ ہے ڈسٹک آف ویسٹ بنگال یہ اور سینٹرل چائنہ میں یہ میری جان یہ بہت یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کے اتنے میں یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں جس طرح رائزومز نیچے نہیں ہوتے جس طرح جنجر کی ہیں رائزومز ہوتے ہیں یہ ادرک اسی طرح یہ نیچے رائزومز بنتے ہیں اور پودے جو ہیں وہ میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں وہ ہم کو میں شروع میں بھی دے دوں گا انڈ میں بھی دوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پودہ ہوتا کیسے ہے اور پودوں پہ کیسے یہ گرین یہ لگتی ہے اور پھر بعد میں یہ جب رائپن ہو جاتی ہے پھر ان کے سیڈز سیڈز کا الگ پودر بنا کے بھی استعمال میں لیا جاتا ہے اور ویسے بھی اور میں اس وقت ساری میں آپ کو بھول گیا میں جو ہی بنانے یہ میں نے سوک چا تو یہ کہہ بھی میں اس ہی پی رہا ہوں ابھی میں تھوڑی در پہلے جا کے کچن میں خود ہی بنائے اور اس میں تھوڑی ایک چیز اور ایڈ کی ہے وہ ہے دار چیز لیکن دو اس میں میں نے یہ کالی لہچیاں یا موٹی لہچیاں ڈالی کیا چیز ہے کمال کی چیز ہے یاد رکھیں اس کے کیا فوائد ہے میں اس کی ساری آپ کو پروڈیکشن ٹکنالوجی تو دوں گا ہی دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہے اس کے اتنے فائدے اور ہیلتھ بینیفیٹس اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے ریسپیریٹری سسٹم جو ہماری سانس کے متعلقہ کئی ایک پرابلمز ہوتے ہیں ان بے کابو پانے کے لیے یہ بہترین اس کا یہ استعمال ہے سٹارٹی ریسپیریشن سے سانس ہے تو انسان زندہ ہے سانس نہیں تو خطب تو یہ زندگی اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کریں استعمال کسی کو ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کا اور اس میں انٹی ڈاٹ ہے اور بہت سارے یہ بڑی ایون جن کو ووپنگ کف نہیں ہوتی بہت زیادہ جس خانسی ہوتی ہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اس کو بھی اس سے اس کے بھی ہوتی ہے لوگوں کو ٹیوبرکلوسیس اس کے لیے بھی اس کو استعمال ملایا جاتا ہے عدویات اور ویسے بھی اس کا بہت سپر چیز ہے خانسی میں اور کوئی سردی لگ جائے ٹھنڈ بخار ہو جائے اس میں بھی یہ اس کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر تھروٹ یا گھلہ خراب ہے اور اسی طرح میوکس آ رہی میوکس کہیں جیسے وہ نہیں ہوتا بلغم بلغم کے علاج کے لیے بھی بہترین چیز یہ سمجھی جاتی ہے یہ پورے ریسپیریٹری ٹریک جو ہے نا آپ کا وہ اس سے بہترین ہو جائے گا میری جان یہ بہت زیادہ اور اس کے علاوہ ڈائیجیشن میں جو پرابلم آتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہے آپ کے گیسٹرو گیسٹک ہے گیسٹو انٹرسٹائنر ٹریک 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 میں کوئی گڑ گڑ ہے اور اس کو آپ اس کو استعمال میں لائیں گے تو یہ بہت زبر دست قسم کی سٹومک کے لیے ہے اور بہت سارے سٹومک ایون حازم خراب ہے اس میں بھی اور میں تو اس کو کبھی کبھی پیتا رہتا ہوں کیونکہ اس کے فائدہ بہت زبر دست ہیں اور بھی بہت ہے اب یہ بتاتا ہوں ایمیون سسٹم آپ کا بہت زبر دست ہو جاتا ہے قوت مدافعت کو یہ بڑھاتی ہے بیماریوں کے اگینسٹ اور انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل ایفیکٹس میں وہ اس کی وجہ سے یہ وائرس کی بیماریاں بھی ان کا بھی مقابلہ کرنے میں آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے ایون آپ کریں گے تو یہ کرونا وائرس ہے وائرس کا تو اس کا بھی آپ دیکھیں گے جو پیے گا اس کو انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی دینے والے ہیں اور شفاہ دینے والے بھی اللہ رب العزت ہے تو اللہ رب العزت نے ہر چیز ان چیزوں میں بہت شفاہ رکھی ہے بہت زبردست چیز رکھی ہے تو ایمیون سسٹم وہ اس کو یہ یہ مکارڈیمام جو ہے بڑا پارفل بناتا ہے انٹی بیکٹیریل بھی اس میں ہے انٹی وائرل ایفیکٹ بھی ہے یہ میری جان جو لوگ ریگلرلی کنزیوم کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست فائدہ مند چیز ہے اور اس کے بعد اور ہارڈ ہیلتھ کے لیے دل کے لیے دل کے کو اور خاص طور پر جو کلاٹس بن جاتے ہیں بلڈ میں جو آپ کے سرکولیشن بہت زبردست ہو جاتی ہے جب بلڈ میں سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو اور کیسا ہی دل پامپ اچھا کرتا ہے دل سارا کچھ تو یہ بہترین چیز ہے آپ کو آپ کے بلڈ کو ریگلیٹ کرتی ہے اور کارڈک ہیلتھ کے لیے ایک سمجھیں ایک زبردست چیز ہے ٹھیک ہے میری جان اس کے بعد ڈی ٹاکسی فائی ہے ڈی ٹاکسی فائی کیا کرتی ہے یعنی کہ جس طرح اندر ہوتی ہیں نا زہریلے مواد انسان کے اور ان کا یہ خاص طور پہ آپ کے جو گردے ہیں لیور ہے کیڈنیز اور لیور جگر جگر کی یہ سمجھ لیں کہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہے کیڈنیز کے فنکشنز میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور ان کو بہتر بناتا ہے اسی طرح جن کو لیور کا ہوتا ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو وہ بہت 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 ہے اس کے بعد سکن کیر جو ہر بندہ چاہتا کہ یار اس کی جو سکن ہے بڑی زبردست رہے گلو کرے اور بھی پرابلمز ہوتے ہیں نا بیکٹیریہ کوئی اور چیزیں جس کی ساتھ تو اس میں چونکہ اس کا جو اس میں وائٹیمن سی بھی ہے اور مینگنیز بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بہترین ہے آپ کی سکن کو برائٹ رکھنے کے لیے اور کیوں اور کرتا ہے ایکنیز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا وہ دھانے وانے یا کوئی بلیک سپارٹس ہو جاتے ہیں چہرے پہ یا دوسرے تو ان کی تدارک کے لیے بھی اور انٹی ایجنگ اس کا ایک سی نکال لیتے ہیں آئل بھی یوز کرتے ہیں اس کا اور سکن کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور انٹی ایجنگ ہے یہ کہ جتنا یہ سمجھ لیں کہ انسان ینگ لگنا چاہے وہ اس سے وہ بہترین اپنے آپ کو ینگ فیل کرے گا اور یہ اس کا ڈیلی یوز بہت ہی ہم لوگ تو خیر یہ کرتے ہیں نا عام طور پر ہر تقریبا ہنڈیا میں اس کے بعد چاول بن رہے ہوتے ہیں وہ پلاو بن رہا ہوتا ہے اس میں بھی یہ کالی علاچی ضرور ڈالتے ہیں اور وہ تو خیر فلیور کے لیے بھی ڈالتے ہیں ذائقل کے لیے بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا میں پہلی یہ نشست ہے جس میں آپ کو ہیلتھ بینیفیٹ سے اس کے دے رہا ہوں اور اسی طرح ایک کوئی کرونک ڈیزیز بھی ہو نا جس طرح اس کو بھی پریونٹ کرتی ہے خاص طور پر یہ ہے کہ ہارٹ کی کرونک اور کینسر کے اگنسٹ بھی یہ کافی فائدہ بند ہے میری جان کڈنی کا تو میں نے آپ آپ کو بتایا کیڈنی کی ہیلتھ میں اور اس طرح یہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے کئی لوگ جو ہیں ڈپریس ہی رہتے ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں ان کا دل گھبراتا ہے اور سارا کچھ ان کو چاہیے یہ اس کا اور کوئی نہیں تو کیبہ بنائیں دیکھیں میری طرف پھینے یہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے بیسٹ وی ہے اس کا کنج ہے کہ آپ یو جسٹ ایک کپ اپ ٹی اس طرح کا کپ بنائیں اور اس میں لاب کر کے پھینے یقین کریں اس ویری ٹیسٹی مزہ بھی آ رہا ہے اور اور جو آئل ایسنس ہے اس کا وہ اگر شہد کے ساتھ میں لائے نا اور وہ بھی آپ کی ہارمونز کو وہ ان کو کیک دے گا بڑا زبردست چیز ہے ہر ہنی تو ہے ہی زبردست چیز اس کے اندر تو وہ چکے چلیں وہ کسی وقت اور میں بتاؤں گا کہ شہد اور خاص طور پر مردوں کے لیے تو بہت ہی فائدے مند ہے پلیز یہ نا ہمیں جو بہنیں بیٹیاں یا عورتیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جو نا فیل کریں کہ جی ہنی ہنی سب کے لیے اس کی اپنی افادیت ہے اس پہ کسی وقت میں روشنی ڈالوں گا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور خاص طور پر مردوں کے لیے چونکہ اس میں پولنز ہوتے ہیں پولنز ہوتے ہیں میل پارٹس آف لارس وہ شہد کی مکھیاں لاتی ہیں اس میں ڈالتی ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے میرے پاس بیری کا بھی شہد ہے بہت بردست شہد میں منگواتا بھی ہوں چونکہ ہمارا ہنی بی ریسرچ اسٹیٹوٹ اور اللہ میاں میرے دوست جو ہیں آج یہ ارشاد چند دن پہلے وہ فات پا چکے ہیں وہ خود آت کے مجھے یہاں دیتے رہے ہیں اتنی زبردست بیری کا اور پھر میں سارے دوستوں کو جو بھی میرے سارے لوگ جو منسلک ہیں نمازی خاص طور پر مسجد والے دوسرے لوگ جو مکہ جا رہے ہیں کوئی مسکت جا رہا ہے کوئی دبائی جا رہا ہے کوئی کہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاک شاہب پلیز وہ حجر ارشاد صاحب والا وہ ان سے ہنی ساری عمر ان کی گزر گئی اسی ہنی میں ہے اور وہ بڑے ہی زبردست بیری کا بھی شاید ابھی وہ فوت تو چکے ہیں لیکن میں نے ان کی میسز کو تازیت کی اور انہوں نے کہا کہ ڈاک شاہب ان کا بھی شاہد پڑا ہوا ہے اگر آپ روچائیے تو آپ پلیز ہم ہم وی آ ریڈی ٹو سپلائی تنید تو وہ مہنے کا چلنجب بسم اللہ کریں یہ تو حجر صاحب کا توفہ بھی ہے حجر شاہد تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے بہت نیک انسان لیکن سب سے بڑا بڑا دکھی روح تھی میرے ساتھ ہم نے پچیس سال کام کیا لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس کے چار جو تھے جوان بچے بیٹے جب جوانی جوانی میں پہنچتے رہے تو فوت ہو جاتے ہیں ان کو ہارٹ میں دل میں سراخت تھا ہوتا ہے یہ جو آپ کہیں گے کہ کیا ہے ڈاکٹر نے بعد کوئی شروع کی تو یہ جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کی کے لیے خیر شہد یہ پھر بعد میں بتاؤں گا کسی وقت روشنی ڈالوں گا اور ابھی ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے اور ابھی آپ پروگرامز میں اگر کسی کو چاہیے ہو شاید وہ بتا سکتا ہے میں اور یہ نوبل ڈیڈ کرتا ہوں یہ ان سے یہ گورنمنٹ کا جو ہنی ہے نا یہ بیسٹ ہنی ہمارا جو وہ ہے بیری کا بیری کا لیکن بہت بہت مہنگا بھی لوگ بیشتے ہیں ایک ایک کلو کا مجھے ایک قاری صاحب ہیں بہت زبردست قسم کی ان کی آواز ہے انہوں نے مجھے بھیجا تھوڑا سا شہد کہ دک صاحب صرف آپ سے ٹیسٹ کروانے کیسے صحیح ہے خالے صحیح ہے یا نہیں اینی ہو لیکن میں نے مجھے پتا چلا کہ وہ بھی لوگوں کو بزنس کر رہے ہیں اور ایک ایک کلو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں کی آواز سنکے پاکستان کی سب سے اندہ آواز سب سے بہترین قریب ہو ہیں تو انہوں نے مجھے بڑا ہے کافی مہنگا یعنی فور تھاؤزنڈ روپیز پر کیجی وہ دے رہے ہیں جبکہ یہ حاجی صاحب کا میں کہتا ہوں نو میچ اتنا زبردست اتنا خالص اور صرف دو ہزار روپے میں یہ ان کو وہ دیتے رہے ہیں اور دو ہزار روپے میں دوستوں کو بھی کہتا ہے نا بابا میں ہم لوگوں نے نیکی کمال نوبل ڈیڈ کرنا ہے تو دو ہزار میں وہ کیجی بھیری کا شہد اور ایکسپورٹ کوالٹی بیسٹ وہ دیتے رہے ہیں اور وہ لے کے جاتے رہے ہیں لوگ تو اب پھر سلسلہ شروع کر دیں گے لوگوں کو نیکی کا چھوڑنا نہیں چاہیے کمانی چاہیے اور نہیں تو یہ بیوہ کے بھی خدمت ہو جائے گی اور اللہ فضل کریں گے اینی آو ہیٹ سٹروک میں بھی یہ کارڈیمم بلیک کارڈیمم کا کیاوہ پییں گے یا ویسے یہ بہت زبردست ہے اس کو کنزیوم کریں گے اور ایس تھما کا میں نے بتایا کیور کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اینلجیسک ہے اینلجیسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیور کرتا ہے سیل پینز کو اور کوئی سورنس ہو اور سمجھ لیں کہ درد کم کرنے میں اور یہ اس ویری نائس اور یہ فوڈ میں کریں گے تو اسی طرح اور اسی طرح یہ سور تھروٹ کے لیے وہ میں نے بتا چکا ہے ایک اور بتانے لگا ہوں یہ ہے لیڈیز کے لیے ویمن کے لیے خاص طور پر یہ ہے یہ لپس کے لیے اس کو آئل ایکسٹریکٹ جو ہے نا وہ اگر ہونٹوں پہ لگا لیں نا تو لیڈیز کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ جی وہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں یا وہ پھٹ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا تو یہ اگر وہ رات کو سوتے وقت وہ تھوڑا سا آئل اس کا ایسے وہ لگا لپس پہ لگا دیں مارننگ کو جب سو کے اٹھیں گی تو اس کا بہت وہ ایک تو مائشچر بھی زبردست ہوگی اس میں مائشچر لپس اور دوسرا یہ ہے کہ سافٹ لپس ہوں گے بلڈ سرکولیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ بہت زبردست ہے اور ایک اور خاص آئے جن لوگوں کو بالوں میں ڈینڈریف نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں بالوں میں یہ خوشکی خوشکی جو ہوتی ہے خوشکی کے لیے اس کو ہیل کرنے کے لیے کارڈیموم is very useful to heal not only اس کا اس کے علاوہ ابرید اور ڈائیجیشن سسٹم تو ہائی ہے لیکن ڈینڈریف کے ایک پرابلم ہے اس کو بھی اور اس کے لیے بھی آئل ہی یوز کرتے ہیں اس کا آئل نکال کے ایکسٹریکٹ کر کے وہ لگاتے ہیں بالوں پہ تو وہ سکین بھی بڑی فرس کلاس رہتی ہے اور جہاں جہاں خوشکی ہوتی ہے خوشکی دور ہو جاتی ہے اس سے اینی آو موت مزا رہا اس رات کے رات کے کتنے بج گئے ہیں ڈیارہ بجے سے زیادہ ہو گیا ٹائم تو میری جان یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور بینیفٹس بھی اس کے میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی آج کا اس یہ جو ہے نا ہیلتھ بینیفٹس میں یہ سمجھ لیں کہ انٹروڈکٹری ہے لیکن نا جاتے جاتے ایک اور بھی یہ جو بچے جو خاص طور پر ان کو کہتے ہیں بیڈ ویٹنگ بیڈ ویٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوتے ہی ان کا پشاب وہ بستر گھیلہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کا اگر ایک پاوڈر بنا کے مکسچر وہ اگر ایک اس میں چینیم ملا کے صرف بچوں کو یا جس کو بھی بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے اس کے لئے وہ لکھ کر لیں سونے سے پہلے تو ایک چمچ لے لیں زباردست قسم کی چیز ہے بیڈ ویٹنگ ختم اسی طرح وومیٹنگ کسی کو وومیٹ ہو رہا ہو کوئی اُلٹی گا ہے تو یہ کیوا زباردست اس کا کیوا ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاوڈر اس کا بنا کے رکھیں پاوڈر بنا کے رکھیں وہ کرم پانی میں ویسے اس کو مکس کر کے اور ایک دم وہ پیئیں گے تو you will feel you know کہ زباردست آپ کی وہ وومیٹ ہونا وہ رک جائے گا یہ بہت زباردست ہے جن لوگوں کو ہلسر ہے وہ اس کے لئے بہت بہترین ہے وہ رزانہ ہاف ٹی سپون اس کا اور اس کے ساتھ شگر لے لے یا شہد لے لے شہد ملا کے وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے اس کے لئے یہ السر وغیرہ اگر ہو خاص طور پر کئی لوگوں کے زبان ٹنگ میں اور وہ کوشش کریں موں میں یہ موں زبان پر رکھیں اور اسی کو آپ انہیل کر لیں تو پانی وانی نہ لیں سیدھا ہی اس میں چینی یا شہد ملا کے اور یہ اور اس کے ساتھ یہ ہوگا اگر میدے میں ایلسر ہے یا کچھ اس طرح کا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ریسپریٹری ڈیزیزز تو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بہترین کارڈیموم کا یہ ہے اور انسومنیا جو ہے اس کے لئے بھی پاورڈر فارم میں ہے اور گرم پانی میں ڈال کے وہ کو اور میساج کریں پاؤں کو اور تھوڑا سا گھی یا مسترڈ آئل یا یہ سرسوں کا تیر اس کے ملا کے اور اگر آپ رات کو آپ لے لیں تو ایٹس ایٹ ویل گیو یو اکسیلنٹ ریزلٹس انسومنیا کے اور اس طرح جو میری بیٹیاں بچیاں اور بہنیں وہ جن کو مینسس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کریں کہ دس گرام بلیک کارڈیموم لے لیں دس گرام اور اس میں پاورڈر فارم بیس گرام اس کے اندر ہے یہ جو میں ڈال ہے نا یہ سینیمن ہے سینیمن کہتے ہیں دارچینی کو بیس گرام یعنی دس گرام گرام بلیک کارڈیموم کا پاورڈر لے لیں یعنی بلیک کارڈیموم یعنی کالی الائچی کا دس گرام وہ لے لیں اور بیس گرام اس کے اندر ہے سینیمن یعنی دارچینی وہ پاورڈر اور اور اس میں پچاس گرام اس میں جنجر کا یعنی ادرک کا پاورڈر ادرک جب خوش کو جاتی ہے سونڈ کہلاتی ہے اور اس کا پاورڈر بھی مل جاتا ہے مارکٹ میں ملتا ہے بڑے بڑے سٹورز میں ملتا ہے آپ کو پنسار سے مل جاتا ہے یہ آپ ڈرائی جو ہے نا وہ بھی لے لیں وہ اس میں پچاس گرام وہ کر دیں مکس کر لیں ان سارے سارے کو اور یہ آدھا چامچس میں سے گرم پانی کے ساتھ ہے خالی پیٹ یہ خالی پیٹ بچیاں لیں گی تو ان کے منسز جو ہیں وہ ریگلر ہو جائیں گے کوئی گڑ بڑ نہیں ہوگی اور بہت سارے فائدے ہیں بیری جان یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو اور بہت ساری اسی جو ہے بلیک کارڈموم اس کے بارے میں بتاؤں گا اور پرڈیکشن ٹکنالوجی تو آئے گی آئے گی وہ بھی بتاؤں گا کس طرح آپ نے از آرنیمنٹل یا دوسرا اور کہاں پہ ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا کس طرح آپ نے لگانا ہے چونکہ یہ بڑے میرے عزیز اور بہت پیارے جناب کراچی سے دستگیر صاحب یہ ان کی وساطت سے یہ پروگرام آپ کی طرح تک پہنچ رہا ہے اور مجھے بھی موقع مل رہا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں جو نالج میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچ رہا چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے موت کی تمنا اور دعا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کسی کو مصیبت میں ہرگز موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اگر وہ ضرور کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے اچھی ہو یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں سی ماندہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ 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 موسیقی